میت و مندر سے ملی پریڑنا فولوں کی کمی والے چھیتر کو بنا دیا فولوں کا گلدستہ یہ سچی کہانی ہے درنودہ نواسی رامشور شرمہ کی دیکھئے درنودہ سے ہمارے صحیح ہوگی نتین شرمہ کی خاص ریپورٹ یہاں رامشور شرمہ نے بتایا کہ ایک بار وہ کسی کے دہسنسکار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی فولوں کی کمی کی بات کر رہا تھا اتنے میں دوسرا ویکتی بولا چھوڑیے نہ صاحب چھوٹا سا ہی تو گاؤں ہے یہاں کہاں سے فول آئیں گے ایسا ہی ایک معاملہ ایک بار انہیں گاؤں میں چل رہی بھگوت کا تھا کہ دوران دیکھنے کو ملا جب سری کرشن جن موصف کے اپلکش میں فول منگوائے گئے لیکن کسی کارانوش فولوں کی ٹوکری بس پر نہیں آسکی وہیں رامشور شرمہ کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں پر فولوں کی کمی کو لے کر بار بار انگلیاں اٹھتی ہیں جس سے ان کے من کو بہت چوٹ پہنچتی تھی اسی دن انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ ان کے گاؤں پر فولوں کی کمی کو لے کر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پھر کیا تھا رامشور نے اپنی کمر کس لی اور پاور پلانٹ میں نائٹ ڈیوٹی کرنے والے رامشور نے دن میں گاؤں میں بنجر پڑی آدھا بیگہ جمین میں دن رات ایک کر لگائے الگ الگ ترہ کے فول ساتھ ہی ان فولوں کو رامشور دوار اگرامیڑوں کو نشل کو بلبدی کرایا جاتا ہے ساتھ ہی آج جب لوگ یہاں پر یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہنمان باٹکا میں تو پشپ مل ہی جائیں گے تو اس سمائے رامشور کو کافی آنند پرابت ہوتا ہے اسی بیچ فولوں کے بگیچے میں پانی کی کمی آنے لگی تو خود رامشور نے آٹھ دن کی کڑی مشکت کے بعد ایک کوا کھوڑا ایون بگیچے کے لیے پانی کی اپیوکت بیوستہ بھی کی بگیچے میں آم امرود ایون پپیتے آدھی کے کئی ورکش بھی لگائے گئے ہیں آدھی شہروں سے منگوائے گئے ہیں اس میں مجھے تیار کرنے میں ساتھ سال کے قریباً ہو گئے ہیں اور اس میں میں نے آم کی بیرائیٹی لگائی ہیں دسیری ہے کلمی آم ہیں لنگڑا آم ہیں توتا آم ہیں چار پانچ بیرائیٹی آم کی لگائی ہوئے ہیں میں ساتھ میں امرود کی بیرائیٹی ہیں لگائی ہیں جو الگ الگ کسی کی ہیں کسی کا رنگ لال ہے حسید ہے اس کا آقار کسی کا بڑا ہے اس طرح ہے اور ساتھ کے ساتھ میں نے اس میں پپیتہ بھی لگائے ہیں چالیس پر پپیتہ بھی لگائے ہوئے ہیں تیس پر جامپل کے لگے ہوئے ہیں دس پر آم کے لگے ہوئے ہیں اسی سرکار سے یہ کی بیویشہ مہانے آئے بتا لگا